یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب الہترام سامن عزید شام بزرگو دوستو عزیزو مقتدر محتشم حضرات میں کافی دنوں سے علیل ہوں مجھے بی پی کا بڑا شدید مسئلہ ہے اور ایک سو نوے ایک سو اسی پہ یکدم شوٹ کر جاتا ہے بی پی اور مجھے جگر کا بھی عرضہ ہے پینتالیس فیصد جگر کی بلاکج ہے خون کی عمد و رفت اس میں رقاوٹ ہے تو اس حوالہ سے کافی ویکنس بھی ہے اور میں چار مہینے سے کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا اور خطابات کا سلسلہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے بند ہے حتیٰ کہ میں جمعے پہ بھی خطاب نہیں کر رہا اسی نخواہت اور بیماری کی وجہ سے میں سارے معاملات کو بڑا ڈیپلی چک کر رہا ہوں بدقسمتی سے اہل سنت کے ساتھ جو اس وقت معاملات اہل سنت کو درپیش ہیں اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے دل خون کے حصور ہو رہا ہے کہ علماء اہل سنت کے مابین مسائل پہ اختلافات یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور اختلافات ہوتے رہتے ہیں آئندہ بھی ہوتے رہیں گے مگر اختلاف کو اختلافات کی حد تک رکھا جائے تو اچھا ہے میں یقین جانئے اپنے اہل سنت کے حالات جو سابقہ ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تحریکی اختلافات، تنظیمی اختلافات، شخصی اختلافات بھی رہیں مسائل میں، دلائل کی دنیا میں اختلافات یہ رہے ہیں مگر میں اتنا خوف زدہ کبھی نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوں کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ ہم خود اہل سنت کو ایک ایسے اندھے کنوے میں دھکیل رہے ہیں کہ جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہے اب میں حیران ہوں کبھیلہ ڈاکٹر محمد اشرفہ صرف جلالی صاحب کے حوالہ سے جو ایک فتنہ پورے پاکستان میں کریٹ کیا گیا تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء آل سنت کے ساتھ کیا برطاو رکھے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک عرصہ پہلے ایک عورت نے ٹی وی بھی بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس زبان تان دراز کی یا وگوئی حرزہ سرائی سے قام لیا اس پہ پورے ملک سے ریاکشن آیا علماء اہل سنت کھل کے بولے نفس مسلح کو بیان کیا سیدنا صدیق اکبر کی عدالت کو بیان کیا آپ کے عدل و انصاف کو بیان کیا اور باغ فدق کے حوالہ سے سیر آسل گفتگو کی میرا خیال ہے کوئی ایسا سنی عالم نہیں جو اس وقت اس پہ دو گھنٹے خطاب کیا انہی دنوں میں تو اسی تناظر میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب نے تقریباً چھ سات گھنٹے کا مقالہ پڑا اور اتنا طویل ترین بیان باغ فدق کے حوالہ سے ان دنوں میں میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کیا ہو اب یقصر اس کو ایک طرف رکھ کے سازشی لوگوں نے فتنہ پرور لوگوں نے فسادی لوگوں نے کیا کیا کہ ایک کلپ ایک منٹ سے بھی کم وہاں سے نکالا اور نیٹ پہ ڈال دیا اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان بپا ہوا جیسا کہ کسی کمین گاہ میں ایک لشکر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا اور ہم حملہ آور ہو جائیں گے ایسا ہی معاملہ ہے ادھر بھی ہوا کہ جیسا کوئی پری پلین ایک منصوبہ تیار تھا کہ یہ کلپ ڈالا جائے اور ہم جناب ہتھیار لے کے چڑھائی کر دیں گے ایسا ہی معاملہ ہوا دیکھتے دیکھتے پورے ملک میں ایک ایسی حجان اور ایک ایسی استرابی قیفیت اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اب اس پہ ڈاکٹر صاحب سے وضاحت بھی مانگی گئی میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ سات گھنٹے کا چھ گھنٹے کا مقالہ پڑا تھا اس وقت کسی نے گفتگو نہیں سنی تھی میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی میرا اصل میں بی پی کی وجہ سے مجھے سات آٹھ دن مسلسل یہ میرا پورا باڈی جو ہے یہ لیفٹ سائیڈ پوری وازو اور یہ ٹانگ اور یہ پتھا یہ کھج جاتا ہے اور سنو جاتا ہے یہ فالے ٹائپ چیزیں تو میرا اس وقت بھی جو ہے وہ دماغ پر بڑا سخت بوجھ بھی ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ انچا بولنے سے بھی کتراتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ خطابت کے حوالہ سے پوری دنیا سے لوگ رابطے میں رہتے ہیں اور ایک حلقہ حباب ہے محبین حضرات جس سے محبت کرتے ہیں جن پر اعتماد کرتے ہیں ان لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں ان کا اپینین لیتے ہیں مجھے ہزاروں میسیجز آئے ہزاروں علماء کے بھی دیگر حضرات کے بھی میرے اپنے جو متعلقین ہیں ہزاروں وائس میسیجز ورس اپ پہ ٹیوٹر پہ اور اپنا میسنجر پہ ہزاروں میسیجز لیکن میں نے کسی کا جواب ہی نہیں دیا میں تھوڑا بھی اس پہ بولتا ہوں بڑا سخت جو ہے وہ دماغ پہ اثر ہوتا ہے لیکن اب مجبوراً مجھے بولنا پڑ گیا ہے اور میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں افسوس صد افسوس تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطہ اجتہادی کا کول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں اب اس پہ کیا کہا جائے یعنی یہ ظلم نہیں ہے ظلم عظیم نہیں ہے دلائل بے حساب ختم ہونے میں نہیں آتے لوگ دیتے ہیں جو ننگی زبان استعمال کی جاری ہے اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لانت کفر ملعون کافر اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقا ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین مطین پہ اپنا نکتہ نظر بڑے دلائل کی دنیا میں بڑے محضب انداز سے اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں کوئی بزاری زبان استعمال نہیں کر رہے یہ ان کا حوصلہ ہے تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں خطائع اجتہادی کا قول کرنے پہ یہ کفر کے فتوے آ چکے ہیں اب اس کو میں کیا کہوں اب یہ جنابے والا اس کو میں فتوہ تو خیر فتوے کا تو بڑے اترام ہے وہ شریع اپینین ہوتا ہے ایک شریع جسین ہوتا ہے یہ فتوہ نہیں ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی جادو گروں کی ایک جادو نام ہے اس کا کیا علاج ہے اس جادو نامے کا میرے نزدیک صرف ایک علاج ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الحناس الَّذِي يُوَسْفِسُ فی صدور الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اس کو بیٹا مقدس کچھ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں مجید کی بوریوں میں بسیدہ اور اوراک پڑھیں ان میں رکھ دیں اس اس کا اور کیا علاج ہے وہ ظالموں کچھ آیا کرو کچھ شرم کرو کس طرف جا رہے ہو تم خطا اجتحادی پہ بھی بھلا کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں اتنی مخاسمت اتنی دوشمنی اور اس شخصیت کے بارے میں جس نے توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں ناموس رسالت پہ چوکیداریاں کی ہیں شانِ صحابہ اور آلِ بیعت پہ گھنٹوں جس کے لیکچر ہیں وہ بھلا سیدہ پاک کا گستاخ ہو سکتا ہے اور رافزیوں کی گود کے پلے ہوئے نیفہ ٹیرہ جیسے لوگ اور وہ جو لاہور میں وہ بالا کنٹینر اور پیر جمراتی یار کیسے کیسے سنیوں نے عجوبے پال رکھے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ آئیشہ کون اور گستاخ کون ہے یہ ہماری اصلاح کریں گے اور دوسری طرف جنابے والا وہ میں کل دیکھ رہا تھا ایک شیعہ کا مجتحد جناب بنا ہوا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے اور مطالبہ کر رہے کہ دو سو پچانوے سی کی دفعہ ایڈ کی جائے اب بھی سنیوں کو ان سارے جمع جمع آٹھ دن جو جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو ختم نبوت پہ باہر نہیں نکلتے جو ناموسی رسالت پہ جن کی جونگ نہیں رکھتی جن کے جنابے والا ایک پوری تحریک ممتاز قادری کی شروع ہوئی اس وقت یہ سارے غائب تھے آج ان کو پار لگ گئے ہیں اور خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں اب وہ جنابے والا دوسر پچانوے سی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہم اتنا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں دوسر پچانوے سی کی دفعہ کو ایڈ کیا جائے وگرنہ ہم جنابے والا ادارہ سرات مستقیم جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے اس کا ہم گھراؤ کریں گے توڑ پھوڑ کریں گے میں نے کہا جناب شوق پورا کر لیجئے ذرا جائیے مرکز آل سنت کی طرف سننی آپ کے ساتھ وہ ماتم رچائیں گے نا کہ شام غریبہ کی ساری لذت آپ کو بھول جائے گی سارے مزے آپ کے پھوٹ جائیں گے سمجھ آ جائے گی یہ متقی پیداوار یہ جناب صحابہ کو گستاخیوں کے اور گالیوں کے نمبر دینے والے صحابہ کو یہ متقی پیداوار صحابہ کو گالیوں کے نمبر دینے والے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ آلِ بیت کی شان کیا ہوتی ہے اور یہ چند جنابے والا جمع جمع آٹھ دن والے یہ جناب پیرے طریقت گڑ بڑے شریعت یہ آگئے ہیں جناب اب جنڈا اٹھا کے خطا اجتیادی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں شرم کی بات ہے تمہارے لئے ڈوب مرو ار رضاو بالکفر کفرن اب اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے فتوے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے کفر کیا نا تو ذرا میں اگلے یہ تو میں آج صرف یہ یہ جو بھونڈا قسم کا فتوہ ہے نا اس کے لئے میں آیا تھا آئندہ اللہ کرے میں نہ ہوں اگر آیا تو یہ آج ناشتہ ہے لنچ جب میں دوں نا لنچ کے بعد انشاءاللہ پھر ڈینر دوں گا نا تمہیں پتہ لگ جائے گا کوئی غیرت حیاء کرو کوئی شرم کرو کیا کر رہے تو اتنی غیرت نامو سے رسالت پہ کھائی ہوتی نا اتنی غیرت جناب جب ممتاز قادری کا معاملہ چلا تھا اس وقت کھائی ہوتی نا اتنی غیرت جب ختم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے نا اس وقت اتنی غیرت کھائی ہوتی یاد رکھو سنی ہو ایک بات میری اس ملک کے اندر آج کے دور کے سجادہ نشین جب کوئی تحریک چلائے نا تو یقین کر لینا لانتیں ڈالی جا رہی ہیں اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کون کون ہے پتہ ہے آپ کو یہ میں سارے نام آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کتنے سادات اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑیں ان پہ کفر کا فتوے لگاؤ کتنے کتنے آستانی اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑیں ان پہ بھی کفر کے فتوے لگاؤ کتنے کتنے فقی اور شیخ الحدیث اور مفتی اسلام وہ ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں کیا سب کافر ہیں تمہارے نزدی ان میں سادات بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے حمایتی ہیں وہ سارے کافر ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر کفر کر رہے ہیں تو اس کفر پر اضاف مندی کرنے والے کون ہوئے اور ڈاکٹر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں پیرمیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت اس کو کوئی چھوٹا تک نہیں ہے اور وہ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب کو اللہ زندگی دے برکت دے انہوں نے تو آپ کے بخیوں دیڑ کے رکھ دیئے انہوں نے تو آپ سے توبہ کا مطالبہ کر لی ہے خیر یہ میں اس طرف نہیں جاتا یہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ تعالیٰ کرے صحت بحال ہو تو میں اس پہ اگر بولوں گا تو دلائل اتنے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے صرف آپ کو شرم دل آ رہا ہوں بس آج صرف شرم دل آ رہا ہوں نفس مسئلہ پہ گفتگو نہیں ہو رہی یہ سارے معاملات میں صحت اجازت نہیں دیتی میں اس طرف نہیں جا رہا میری نقاحت اور کمزوری سے بھی آپ کو پتہ چل گئے ہوگا میں صرف آپ کو خدا کا خوف دل آ رہا ہوں سنیت پہ رحم کھاؤ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب سنیوں کو کیسے جناب اب سنی بیچارے پریشان ہیں عوام بڑی پریشان ہیں میں سنیوں ایک بات یاد رکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے تین قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تلہ جس بندے کے نام ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی ہے نہ وہ گستاخ تھا نہ وہ گستاخ ہے آئندہ کی میں بات نہیں کرتا لیکن میں اس وقت تک اس حملے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بات کروں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ مطمئن رہیں ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جس نے ساری زندگی دین مطین پر پیرا دیا وہ کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ سارا پری پلان ایک گیم ہے اور گیمر قسم کے لوگ اور میں ایک بات ارز کروں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں بول رہے جی نہیں بول رہے جی نہیں بول رہے میں بتاؤں کون کون نہیں بول رہے ابھی تک کتنے استانے ہیں جن سے ابھی تک جنابے والا کوئی بیان نہیں آیا کتنے کتنے جید علماء ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں کتنے کتنے سادات ہیں جن کی طرف سے ابھی زبان بندی ہے تو کیا وہ سارے بیوان ہیں تم اکیلے سیدہ پاک کے محب پیدا ہو گئے ہو اور ابھی تو نجدیوں کی جا کے ان سے بھیکے مانگی جائے سبحانکہ ان سے جا کے بھیک مانگی جاری ہے ہمارا ساتھ دو بھرکیف ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے ایک شریح مسئلہ ہے علمی مسئلہ ہے تحقیقی مسئلہ ہے میں کہتا ہوں اس میں اس کو عوام میں آنہ ہی نہیں چاہیے تھا یہ تو پرانا خطاب تھا اسے کلپ کٹ کے نکالا گیا اور ایک پوری پری پلین یہ ساری گیم تھی یہ سارے جناب نکل آئے بایا اور تماشا کھڑا کر دیا اللہ 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 میں سارے جناب پورے پاکستان میں سنیت کو ایسی بھینڈ چڑھا دی ہے ان لوگوں نے اب میں ایک بات ارز کروں اس حوالہ سے چلو بیٹھ گیا ہوں تو ایک دو باتیں اور ارز کرلوں کیونکہ اس پہ میں سچی بات ہے میں چار مہینے سے نہیں بول رہا میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے میرا تو خون کھول گیا ہے کہ اس پہ بھی کفر کے فتوے آنے لگے میں صرف ایک بات کرتا ہوں عوام کے اتمنان بخشی کے لئے دیکھو سب سے پہلے جب یہ کلپ آیا تھا بلکہ نکال کے ڈالا گیا تھا ایک سازش کے تاحت تو اس پہ حضرات نے تحفظات کا اظہار کیا اور ڈاکٹر صاحب سے وضاحت مانگی گئی کہ آپ نے مطلق لفظ خطا کہا ہے تو یہ مطلق لفظ خطا کا انتصاب سیدہ کی طرف جائز نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی وضاحت دے دی کہ میری مراد ہی خطا اجتہا دیئے تو میرا خیال ہے اس پہ حضرات کو خاموش ہو جانا چاہیے تھا اب اس کے بعد ابتدان ابتدان جن میں حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب زیب سجادہ استحان علیہ بکی شریف حضرت قبلہ شیخ الحدیث ہزاروں علماء کے استاز حتی کے قبلہ علامہ خادم حسین ریزوی صاحب کے بھی استاد شیخ الحدیث علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دعون برکاتم القرصی حضرت قبلہ صاحب زادہ پیر میاں ولید صاحب شرق پوری قبلہ پیر طریقت پیر تنویر صاحب کوٹلا شریف اور خود قبلہ ڈاکٹر صاحب کے استاد شیخ الحدیث قبلہ ظہور عامد جلالی صاحب یہ مقتدر اور بڑے درد دل رکھنے والی ہستیاں ابتدان ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اب ڈاکٹر صاحب سے مطالبہ ان لوگوں نے کیا کیا یہ جو آپ کو فرقے فتوے لگا رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر تم میں رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہے بتاؤ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو جا کے کیا مطالبہ کیا رجوع کا توبہ کا بلکہ قبلہ شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کا تو بیان ریکارڈ پہ ہے میں نے خود وہ وای سنی ہے قبلہ شیخ الحدیث عبدالستار سعیدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ سے رجوع کا مطالبہ نہیں کر رہے بس صرف اتنا ہم آپ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ عوام چونکہ اس علمی مسئلہ کو نہیں سمجھ پا رہے اور لفظ خطا کو لے کے شرپسند لوگ اس کو غلطی اور گناہ کے معنی میں بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ یہ الفاظ تبدیل کر دیں بس صرف الفاظ کی تبدیلی کی ڈیمانڈ تھی تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک آپ لکھ دیں جو الفاظ تبدیل کرنے آپ لکھ دیں اگر وہ شریعت کے موافق ہے تو میں کر دیتا ہوں اگر شریعت کے موافق نہیں تو یقیناً میرے تحفظات ہیں یہاں پہ دونوں حضرات سے مسٹیک ہوئی ڈاکٹر صاحب سے بھی اور یہ جو ابتدان وفد گیا تھا ان بزرگوں سے بھی مسٹیک کیا ہوئی مسٹیک یہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی میرا خیال ہے اللہ کرے بدگمانی نہ ہو کہ اجلت میں معاملہ کیا اور یہ حضرات بھی اجلت میں واپس آگئے چاہیے یہ تھا کہ یہ حضرات ڈاکٹر صاحب کو ساتھ بٹھا کہ فوری طور پر پریس کانفرنس کرتے اور پریس کانفرنس کے ساتھ میں مشترکہ اعلامیاں جاری کرتے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہم جو لوگ جو اپنے تفوزات کے اظہار کر رہے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو ہن بوڑ لے لیتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک دن دو دن تین دن پانچ دن دس دن جتنے بھی دن لگیں ہم اس پہ انشاءاللہ فائنل ڈیسیجن فائنل اپینین ایک حتمی متفقہ رائے اتفاق کے رائے سے مشاورت سے ایک حتمی ڈیسیجن وہ ہم پیش کریں گے اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی اگری ہوں گے ہم بھی جو مخالف دڑا ہے ان سے بھی کچھ لوگوں کو آن بوڑ لے کے ان کو بھی ہم اتمنان دلائیں گے اور اس وقت تک تمام میڈیای لوگ بھی خاموش ہو جائیں میڈیای مخلوق بھی خاموش ہو جائیں جن حضرات کے تفوزات ہیں یہ کفر اور شرک اور لانتوں کے یہ جنابے والا جو ایک گردان پڑی جاری ہے یہ روک لیں ہمیں موقع دیں ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حال نکالتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن دو دن چار دن آخر مسئلے کا حال نکالتے ہیں کون سا مسئلہ جو اس ملک میں حال نہیں ہو جاتا یا ہمارے بزرگ حال نہیں کر پاتے یہاں میں سمجھتا ہوں یہ جو ابتدان بزرگوں میں ان سب کا دل سے اترام کرتا ہوں اور میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جو اصل آل سنت کے حمدرد ہیں جو ابتدان گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس تا حال ان میں سے ابھی تک کسی شخصیت نے کوئی فتوہ نہیں دیا بدستور ابھی تک خاموش ہیں کیا وہ سنی علماء نہیں ہیں وہ سنی مشایخ نہیں ہیں وہ ہمارے پیر نہیں ہیں وہ آپ سے زیادہ دین نہیں سمجھتے وہ آپ سے زیادہ دینی مزاج نہیں رکھتے وہ آپ سے زیادہ آلی فکر نہیں ہیں ان کو آل سنت سے زیادہ آپ سے حمدردی نہیں ہے آپ کفر کے فتوے لگانا شروع ہو گئے ہیں کن کو خوش کر رہے ہیں آپ وہ بزرگ عرستیاں تو رجوع کا بھی مطالبہ نہیں کر رہی تھیں توبہ کا مطالبہ نہیں کر رہی تھیں وہ تو صرف اتنا مطالبہ کر رہی تھے کہ الفاظ تبدیل کر لیں تو یہاں پہ درہ مسٹیک ہوئی ہے وہ بزرگ واپس نہیں آنے چاہیے تھے یہاں ڈاکٹر صاحب بھی مسٹیک کر گئے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ بزرگوں کو ہر صورت وہاں بٹھاتے اس مسئلے کا حل نکالتے ایک دن دو دن چار دن کونسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا اب اگلی بات ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری مرادی خطہ اجتیادی ہے تو آپ خامخہ ایک عالم ربانی سے اتنی بدگمانی کیوں کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں ایک بندے کا صاحب کا ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے جس نے نجدیوں کے جوڑ ہلا کے رکھ دیئے تو ہیر پہ جس بندے نے ایسا کمال جناب والا ایسا کیل ٹھونکا نجدیت کی جناب والا تابوت میں جس کا آج تک ان کے پاس سسک رہی ہے نجدیت ان کے پاس جواب نہیں ہے اس بندے کو آپ جناب والا گستاخ بنا رہے ہیں جس نے ناموس رسالت پہ غازی ممتع حسین قادری کا سب سے پہلا علم اس بندے نے اٹھایا ناموس رسالت پہ اس بندے نے گھنٹوں ناک اٹھ کیا گستاخ آنے رسول کو اور گستاخوں کی گود میں پلنے والے لوگوں کو ناک اٹھ کیا شان صحابہ اور شان آل آل بیعت پہ جس نے گھنٹوں مقالے پڑے اس بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے آپ نے صرف گیمر قسم کے لوگ ہیں آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا آپ اتنی جید عالم آپ کی صفوں میں ان کے قد کا ان کے قد کا اس وقت عالم ہے کون صرف تقریریں کرنا تقریریں تو ہم بھی کرتے ہیں توجہ کرنا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ابتدائی معاملہ تھا اس کو حل ہونا چاہیے تھا اب کیا ہوا انہیں کہا لفظ چینڈ کر دیں پہلا مطلق خطا کی لفظ اس کی وضاعت تاگی کہ میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے تو آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں بھائی تو جن بزرگوں نے نبیوں کے لیے خطا اجتہادی کے لفظ لکھے ذرا جنہیں بڑھونا ہونا تو کوئی فردہ فتوہ لاؤ پھر ڈاکٹر صاحب نے تیسرا ڈیسیجن لیا تیسرا اپینین جو ڈاکٹر صاحب کہایا میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بڑی اخلاص کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ سنیوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے تیسرا سٹیپ لیا اور بڑا دل دکھایا بڑا حوصلہ اور بڑا جنابے والا صاف ستری فکر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تیسرا اپینین دیا کہ میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ مطلق لفظ خطا کا انتصاب سیدہ کی طرف اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا جائز نہیں نہیں کرنا چاہیے ہرگز جائز نہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا اور خطا اجتیادی کا قول اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ فتنے کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا اور یار لوگ ہیں کہ جناب کفر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے لانو سے نیچے بات ہی نہیں کرتے یہ سنیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ خطا اجتیادی کے حوالہ سے کے باغ فتق کے حوالہ سے اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کے جواب میں بھی کہوں گا بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ یہ نیک نیتی کے ساتھ اور نے ڈیسیجن لیا جو ان کے گلے پڑ گیا پھر چوتھا ڈیسیجن آیا جو ڈیسیجن سب سے پہلے آنا چاہیے تھا جو بزرگوں کی ڈیمانڈ تھی یہی وہ چیز اگر بزرگ بیٹھے رہتے ڈاکٹر صاحب ان بزرگوں کو بٹھاتے اور بزرگ بھی جو ہے وہ اس میں اجرت سے کام نہ لیتے بیٹھے رہتے کہ ہم نے مسئلہ حال کر کے اٹھنا ہے تو میرا خیال ہے یہ جو چوتھا ڈاکٹر صاحب نے موقف دیا تھا فائنل اپینین دیا تھا یہ اس وقت ہو گیا ہوتا تو یہ ویسے ہی فتنہ ختم ہو گیا ہوتا یہ جو آج یہ جتنے بھی تماشے ان تماشبینوں کے سارے تماشے ختم ہو جاتے ہیں وہ کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں سیدنا صدیق اقبر کو غاصب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے غاصب اور ظالم کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے یہ وہ ڈیسیئن تھا جو ان بزرگوں کے ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لے جانے پہ یہ چیز پہلے دن ہی آ جانی چاہیے تھی یہ صرف دو چار دنوں کا گیا پایا اور وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بزرگوں کی ڈیمانڈ تھی میں یہ الفاظ چینج کر رہا ہوں اور یہ میرا حتمی موقف ہے لیکن اس بندے کے اخلاص کو مزاق بنایا گیا اس بندے کے جنابے والا اس کیا کہتے ہیں کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ اس کو مزاق بنایا گیا کفر کے فتوے دا گئے گیا ہاں یہ ہوتا ہے اب نیفہ ٹیرہ جو ہے بس ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس کی اپنے مخالف کبھی بھیان آئے نا اپنے مخالف کبھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہونا چاہیے فوراں ٹھکا ٹھکا اپنے پیچ پر ڈال لیتا ہے بڑی خدمت کر رہے ہیں تم دین کی آئے 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 اللہ اکبر خود گستاخیاں کرنے والے دوسروں کو گستاخی کتانہ دیتے ہیں یہ قیامت ہے اللہ اکبر توجہ کرنا تو میں کیا عرض کر رہا تھا دوسری بات یہ تو عوام کی خدمت میں عرض ہے میرے نزدیک اس کا حل کیا تھا میرے نزدیک اس کا حل یہ تھا کہ یہ بزرگ جو گئے تھے ان کو ہر صورت مسئلہ حل کروا کی یہ جو چوتھا اپینینڈاکٹر صاحب کا فائنلی آیا نا فائنل موقف جو آیا حتمی موقف آیا کہ اس معاملے میں ہم سیدنا صدیق اکبر کو غاسب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو پہلے دن آ جاتی مسئلہ حل تھا الفاظ کی چینجنگ کا کہا گیا تھا یہی تھی اب ان پہ بھی فتوہ لگاؤ نا حافظ عبدالستار سیدی صاحب پہ فتوہ لگاؤ یہ جو حضرات گئے تھے ان پہ فتوہ لگاؤ کہ تم نے رجوع کا مطالبہ کیوں نہیں کیا تم نے گستاخی اس کو گستاخ کیوں نہیں کہا تم نے توبہ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا تم صرف الفاظ کی چینجنگ کی بات کرو سب کو کافر بنا دو وہ محدث قبیر جن کے پاس عرفان شاہ صاحب بھی جن کے شاگرد ہیں حضور صدر و شریعہ بدر و طریقہ کے ساتھ زیادہ جن کو جناب والا پچاس سال ہوگے حدیث پڑھاتے ہوئے محدث قبیر ان پہ بھی کفر کا فتوہ لگا دو مفتی اسجد رضا خان صاحب ان پہ بھی کفر کا فتوہ لگا دو حضرت قبلہ تاج الملت مننانی میون پہ بھی کفر کا فتوہ نام میرے پاس لسٹ ہے کتنے ان میں سعادات ہیں کتنے جید علماء ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی مائد کر رہے ہیں سب کو کافر کہہ دو خدا کا خوف کرو کس طرف سنیت کو لے کے جا رہے ہو اب میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں سیاسی حوالہ سے جتنی یہ تحریک چلی ہے نا خطہ اجتہادی کو لے کر کے اور سیدہ زارب پاک سلام اللہ علیہ ان کے نام پہ جو فتنہ بپا کر رہے ہیں ان کو میں ایک بات کہتا ہوں سیاسی حوالہ سے یہ جو تحریک اتنی گرم ہوئی ہے نا اس کا بیک گراؤن آئندہ ہونے والا کیا ہے یہ عوام بھی سنیں ذرا کان کھول کے سیاسی میرا تجزیہ اس حوالہ سے یہ ہے کہ جب بھی اس ملک کے اندر وہ ادارے جو تبدیلی کے خانہ ہوتے ہیں بڑا گھر بڑا گھر سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے بڑا گھر یہ آپ چلے جائیں ننکانہ صاحب بچے کی کراس کر کے ایک بڑا گھر ہے وہاں پہ میں پانچ سات دفعہ وہاں خطاب کر رہے ہوں وہ بڑا گھر ہے تو جب بڑا گھر چاہتا ہے نا کہ پاکستان کے اندر اقتدار میں چینجنگ لائی جائے تو پھر وہ عوام کے اندر اشتیال پیدا کرتے ہیں بہت غور سے یہ بات سنی ہے عوام کے اندر اشتیال پیدا کرتے ہیں مذہبی ایلیمنٹس کو ہوا دیتے ہیں جس طرح یہ ایک جناب خواہ مخاچوہ چھوڑا گیا اور اس بیتنا واویلہ اور طوفان کھڑا کیا گیا دیکھیں نواز شریف کا دور تھا سخت قابل مزمت ہے اور میں نفرت کرتا ہوں نواز شریف سے بھی زرداری سے بھی امران سے بھی ایک رتی برابر بھی مجھے ان سے ہم دردی نہیں ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں سیاسی تجزیہ سمجھ لیں کہ جب نواز شریف کو سائیڈ لائن بنایا بڑے گھر نے بڑا گھر سمجھ گیا نا بڑے گھر نے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کوشش کی کہ ایک بڑا بینک ووٹ نواز شریف کا اور انہوں نے کوشش کی کہ عوام کے اندر اشتیال پیدا کیا جائے تو طریقہ واردات کیا کھیل گیا ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا اب پورے پاکستان میں شاقان رسول لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں وہ جنابے والا گھروں سے باہر نکل ہیں ایک اتجاز شروع ہو گیا یہ تحریک شروع ہو گئی اور اس تحریک کو علماء نے لیڈ کی اور یہ لیڈ کرنے والے وہی ہیں عوام میں شعور بیدار کرنے والے وہی لوگ ہیں ناموسی رسالت کی جنگ لڑنے والے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے وہی لوگ ہیں جن کو آج آپ کافر بنا رہے ہیں تو یہ ایک پور عوام ایک حکومت کے خلاف عبال اٹھا اشتیال پیدا ہوا عوام مشتعل ہوئے تو آپ جنابے والا نواز شریف کے خلاف جب ایک طفان اٹھا تو نواز شریف کا بینک ووٹ ٹوٹا اب ایک نیا سیٹ اپ لانے کے لیے نواز شریف کا بینک ووٹ اس کو ڈیمج کرنے ہیں اور ایک نئے سیٹ اپ کی ہمدردی میں یہی لوگ تھے جو آج خطا اجتیادی پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں نا یہی پیر اور یہی سجادہ نشین تھے اس نئے سیٹ اپ کے حمایتی اس نئے سیٹ اپ کو لانچ کرنے کے لیے یہ شہزادے یہ جنابے والا میدان میں آئے اور ایک عوام کے اندر اشتیال پیدا ہوا عاشق رسول عوام ہے ناموسی رسالت پہ مر مٹنے والی عوام اور پھر جنابے والا ان کو لیڈ کیا ان بزرگوں نے جن میں قبلہ ڈاکٹر صاحب ہیں قبلہ خادم رزی صاحب ہیں قبلہ سروت جاز قادری صاحب ہیں یہ بڑے ماشاءاللہ انہوں نے ایکٹیو رول ادا کیا اللہ ان کو برکت دے تو یہ باہر نکلے انہوں نے عوام کو جنابے والا لے کے چلے اب اس تحریک کی وجہ سے ایک جب سیاسی جماعت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوئی نا تو سیاسی شعور بیدار ہوا اور اس سیاسی شعور کی بیداری سے پورا پورا بڑے گھر نے فیدہ اٹھایا بینک ووڈ ٹوٹا نواز شریف کا ایک نئے سیٹ اپ کے لیے بینک ووڈ تیار ہو گیا اور ایک اچھا خاصا لاکھوں کی تعداد میں ایک بینک ووڈ ایک مذہبی شعور کی بیداری کی صورت میں وہ تحریک لبیک کے ساتھ آ گیا اب تحریک لبیک نے لاکھوں کی تعداد میں یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے آپ سارے جانتے ہیں میں ہمیشہ سے ہاتھ جوڑ ترہا ان بزرگوں کے سامنے ترلے کر ترہا ان بزرگوں کے سامنے رو ترہا ان بزرگوں کے سامنے کہ اللہ کا واسطہ اکٹھے رہو اب نتیجہ دیکھ رہے ہو اب میں قبلہ خادم حسین ریزی صاحب ڈاکٹر صاحب ان سب کو کہتا ہوں یہ نتیجہ نکلا ہے آپ کی جنابے والا نا اتفاقی کا تو یہ بینک ووڈ جب ان کو پڑا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینجنگ چینج کرنے والے چینجرز جو ہیں نا شاید ان کے ویموں گمان میں مینی تھا کہ اتنا بڑا مذہبی بینک ووڈ سامنے آئے گا اب نیکسٹ الیکشن آنے والا ہے اب یہ جو حکمران پفٹ قسم کے یہ لائے تھے نا یہ بھی بری طرح فلاپ ہو گئے ناکام ہو گئے ہیں اب ہے کیا کہ ایک کوئی بھی سیاسی جماعت پاور میں نہیں ہے پورے ملک میں مجموعی طور پہ تو اب انہوں نے ایک نیا سیٹ اپ لانا ہے اب اس نئے سیٹ اپ کے لئے بینک ووڈ کہاں سے آئے گا اور پھر ایک بہت بڑا مذہبی بینک ووڈ تحریک لبیگ کی صورت میں پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے گا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے اور مذہبی بینک ووڈ بھی بریلوی سکول آف تھارٹ کا یہ جناب والا تقسیم ہو اور نئے سیٹ اپ کے لئے بریلوی سکول آف تھارٹ سے ایک بینک ووڈ حاصل کیا جائے یہ وہ سارا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے اب ڈاکٹر صاحب کی باری تو آ گئی نا نمبر لگ گیا اب اگلا نمبر جناب والا تحریک لبیگ والو آپ کا ہے کہ بلا خادم رضی صاحب اگلا نمبر آپ کا لگنے والا ہے بچے گا کوئی بھی نہیں آپ کے بینک ووڈ پہ ڈاکٹر ڈالے گا اور یہ جناب والا سارا کھیل اسی کے لئے کھیلا جا رہا ہے اس لئے مذہب کے نام پہ یہ تماشبینیاں چھوڑ دو اور خدا کا خوف کرو کل تک ہم نجدیوں کو یہ تانے دیتے تھے کہ تم بات بات پہ مسلمانوں کو مشرق اور کافر بنا رہے ہو اور آج تم نے ان سے بھی نمبر کراس کر لیے اور ان پہ جناب والا خطہ اجتہادی کی ایک ترم پہ اس پہ آپ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں خدا کا خوف کرو آل سنت کو جوڑو اللہ کا واسطہ آل سنت کو جوڑو یہ جو بد مذہبوں سے جا کے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بھیک مانگ رہے ہو نا پیرو یہی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے وہ آپ کے بھائی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ان کو کہتے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس مسئلے کا حل کرو کونسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا باقی عوامی آل سنت اللہ کا واسطہ اپنے مسلک کو بچاؤ آپ کے مسلک پہ آپ کے اپنے ہی ڈاکٹر ڈال رہے ہیں اور دو نمری ہو رہی ہے اپنے اقابرین پر آنکھیں بند کر رکھو خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں امیری آل سنت کو وہاں میرے امیری آل سنت آپ کی بصیرت اور دور رس نگائی کو سلام ہے کتنا بروقت آپ نے ایسے بد مذہبوں کی دم پہ پاؤں رکھا بلکہ دم ہی کٹ کے رکھ دی آپ نے مجھے آج سمجھ آ رہی ہے کہ امیری آل سنت نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں اور کان آلہ حضرت پہ بند کر لیے ہیں آج سمجھ آ رہی ہے میں یہ ہر بندے کو جو شوق بننے ہوئے نا آلہ حضرت بننے کا یہ اس لئے بربادی ہو رہی ہے تو اپنے عقابرین ان پہ آنکھیں بند رکھو باقی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں میں قبلہ آج خدا کی قسم میں یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جتنی تحریک اٹھی ہے کون لوگ ہیں میں دکتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں اب ان رافضیوں کی گود میں پلنے والے پیروں کی دم پہ پاؤں رکھنے لگا ہوں میں یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہ لوگ کون ہیں آج وہ مجاہد آل سنت مفتی اسلام میرے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی مفتی عابد جلالی صاحب رحمت اللہ آلہ آج وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے مفتی عابد جلالی صاحب کے ہاتھوں شکست خردہ وہ لوگ رافضیوں کی گود میں پلنے والے حق چار یار پہ مناظرہ کرنے والے جو ناک اوٹ ہوئے تھے وہ اپنی خفت مٹانے کے لئے آئے ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہا ہیں وہ ایمان ابو طالب پہ جو جنابے والا کفر کے فتوے اور لانتیں بھیج رہے تھے کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں وہ لانتی ہے وہ جانمی ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کس کس کو انہوں نے کافر بنایا اور کس کس کو انہوں نے لانتی کا ان کے دانت ڈاکٹر صاحب نے کھٹے کیے کہ ایمان ابو طالب کے کون کون قائل نہیں ہے کیا وہ ان سب کو اب کافر بنا رہے ہیں وہ کر کیا رہے وہ آپ لوگ ان کے دانت کھٹے کیے ان سے جب کچھ نہ بن پایا تو آج موقع ملا وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہا ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں جتنی گندی اور ننگی زبانیں بولی گئیں ان کو ناک اوٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے آج وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صفحہ رہا ہیں اور پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارا شاگردہ ہمارا مرید ہے تو ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا بھئی جو آپ کا شاگرد ہے تو ساری زندگی آپ کا غلام بن کرے آپ کی چھتری کے نیچے کھڑو وہ آپ اپنا غصہ مٹا رہے ہیں کہ ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا ہماری تحریک میں ہماری قیادت میں ہماری پیشوائی میں کیوں نہیں چلا بھائی اس بندے کو اللہ نے علم دی ہے اس بندے کی اپنی تنظیم تحریک اپنا طریقہ کار ہے وہ اگر آپ کی چھتری کے نیچے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ آپ اس کو مو بہنوں کی گالیاں نکالیں گے دوب مرنے کا مقام ہے مو بہنوں کا ہی اتنی گندی اور غلی زبان استعمال کی گئی قسم سے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی بولیاں سن کے کیا گھٹی اور تھڑ کلاس تمہاری زبان استعمال ہوئی میں خدا کی قسم اس بندے کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر رچوز جلالی صاحب کو کہ جہاں پہ اتنی افیاریں جن کے خلاف جنابے والا یہاں رفض اپنوں نے لٹھ اٹھا لی آئے روز ایک نئے سے نئی واردات لیکن اس بندے کی زبان بھی لڑکھڑا ہی نہیں ہے اس بندے کی زبان سے بزاری جملہ نہیں نکلا اس بندے کی زبان سے کوئی جناب فوش کلامی نہیں ہوئی اور وہ بندہ ہے پر نہیں ہوا یہ ہے اس بندے کا حوصلہ ایسے ہوتے ہیں علماء ربانی یہ ہے عالم ربانی ڈاکٹر رچوز جلالی جس پہ تم نے جس کی ماں بینے کر دی جس کے جنابے والا تم نے گھر تک کے معاملات اتنی غلیز انداز میں بیان کیے جو گھن آتی ہے سن کے بھی یہ ایک عالم دین کی شان ہے یہ آپ والے سنت کی خدمت کر رہے ہیں اس سے پہلے تو ہم مر گئے ہوتے ہیں خطا اجدیادی پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں لانتیں بھیجی جا رہے ہیں اے اختلاف کے بھی کوئی حدود ہوتی ہیں یا کوئی طریقہ ہوتا ہے اتنی جناب اس طرح کی گندی زبان اس طرح کے گندہ لب و لہجہ یہ تو بزاری لوگ بھی نہیں کرتے جس طرح آپ لوگوں نے سٹیجوں پہ کیا ہے شرم آنی چاہیے آپ کو ہرگز اس کی عمایت نہیں کی جا سکتی نہ حصلہ فضائی کی جا سکتی میری کسی مدرسے سے روٹی نہیں آتی آج جناب جس مدرسے کے پڑا ہوا ہے وہ مدرسے کے پیچھے کھڑے ہیں جو پیر کا مریضہ وہ دیکھتا ہے آنکھیں بند ہیں میرا پیر کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں پیر کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں آستانہ کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں استاد کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں مدرسہ کدھر کھڑا ہے شریعت نہیں تحریک میری تنظیم کدھر کھڑی ہے تم شخصیت پرست نہیں تو اور شخصیت پرست کے جنابی والا سینگ ہوتے ہیں الحمدللہ میری اس وقت سینٹالیس سال عمر ہے اب میں بھی مریض ہو گیا ہوں اس محول میں خدا کی قسم تقریر کرنے سے بھی دل لوٹ گیا ہے میں تو بارہ بارہ گھنٹے اپنے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں بارہ بارہ گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں دل ہی نہیں کرتا تقریر کرنے پہ کیا یہ ہماری سنیت ہے یہ سنیت کی خدمت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِهُ تو ڈاکٹر صاحب کہ حوصلہ خدا کی قسم بھائی بیمار آج فوت ہوگی باپ بوڑے بیمار تم نے جو اس بندے کا حشر نشر کیا ہے پھر بھی اس بندے کا حوصلہ ہے میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے شاگرد ان کے محبین ان کے مریدین ان کے متعلقین ان کے گھار والوں سب کو ایک ہی جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ یہ بلاوی ٹلے گی انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ جائے گزر 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 جائے گز